کہ کاش کوئی ایسا ہو جو گلے لگا کر کہے پرشد دویا نہ کر تیرے نونے سے اس کو بھی تجھ ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ حد اور آپ دیکھ رہے ہیں Crazy editing studio تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ اس ٹائپ کی لیرکس ویڈیو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میک شور دوستو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کی ویڈیو میں بھی وہ ریزیلٹ آسکے جو ابھی آپ نے سیمپل ویڈیو میں دیکھی ہے دوستو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو کارنلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ان فیوچر ایڈیٹنگ کی اپ ڈیٹ آپ مسنا کریں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی اپن کرنے سے پہلے ڈسکرپشن باکس میں جانا ڈسکرپشن باکس میں کچھ میں نے لنکس دی ہیں ان لنکس پر کلک کر کے آپ نے کچھ فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیونکہ وہ والی فائلز ہم نے ویڈیو میں استعمال کرنی ہے دوستو چاہیے آپ ڈسکرپشن باکس سے فائلز کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور میں اتنا کائن ماسٹر کو اپن کر لیتا ہوں تو جی دوستو کائن ماسٹر ہوگے اپن آپ نے پلاس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سکسٹین بائی نائن کی ریشو کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ایمیجز میں جانا ایمیجز میں جانے کے بعد آپ نے بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اسے دوبارہ سلیکٹ کر کے آپ نے ویڈیو کی لیند جتنی آپ نے رہتنی وہاں تک ڈریک کر لینا ہے ڈریک کرنے کے بعد دوستو اوکی کر دینا ہے پھر سٹارٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد دوستو اپنے لیئر میں جانا میڈیا میں جانا اور آپ نے جو گراس والی پی این جی کو ڈسکرپشن باکس داؤنلوڈ کیا تھا اسے آپ نے ایڈ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اسے فل ٹو سکرین آپ نے ارجسٹ کر لینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد دوستو ہاتھ سے تھوڑ سا اوپر ڈریک کر کے اس کی پوزیشن آپ نے کچھ ایسے سیٹ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اوکے کر دینا پھر اس کو آپ نے دوبارہ سلیکٹ کر کے آپ نے ویڈیو کی لینٹہ کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے دوستو اوکے پر کلک کر دینا پھر سکارٹنگ میں آ جانا اور آپ نے لیئر پر کلک کرنا میڈیا پر کلک کرنا اور آپ نے جو ڈسکرپشن باکس ہے گرلز اور بوائلز والی آپ نے پی این جی کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کو آپ نے ایڈ کار لینا ہے تو دوستو میں فرسٹ оф Inform یہ گرل کی پک کو ایڈ کار لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کا سائس بڑا کر کے آپ نے اس کو ایک سائیڈ میں جا کر اڈجیسٹ کر دینا ہے ایک کورنر پر اس کے بعد دوستو آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ لیئر میں جانا ہے میڈیا پر جانا اور آپ نے بوائز والی پک کو دوبارہ سیجٹ کر کے ایڈ کار لینا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح بڑا کر کے دوسری سائیڈ پر آپ نے ایڈجیسٹ کر لینا ہے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے دونوں پکس کو سلیکٹ کر کے ویڈیو کی لینک تک آپ نے کور کر دینا ہے دوستو میں اسے کور کر لیتا ہوں کور کرنے کے بعد دوستو آپ نے سٹارٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے لیئرز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس پر کلک کر دینا ہے ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے یا کوئی بھی آپ نے ٹیکس ایڈ کر لینا ہے تو میں فیلال اپنا نام لکھ رہا ہوں ٹیکس لکھنے کے بعد دوستو آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سائیسٹ ہو سے بڑا کر دینا اور سائیڈ بار پر آپ کو یہ ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کر کے آپ نے اپنی مرضی کا فونٹ سلیکٹ کر لینا ہے تو میں فیلار یہ سلیکٹ کرنا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی پوزیشن اجسٹ کر کے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اسے آپ نے ویڈیو کی لیند تک کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد دوستو آپ نے سٹارٹنگ میں آ جانا سٹارٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے لیئرز پر جانا ٹیکس کے آپشن پر جانا ہے ٹیکس کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی کوٹری کے لیرکس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو دوستو میں نے یہ کچھ لیرکس ایڈ کر رہا ہوں تو آپ نے بھی سیم اسی طرح ایڈ کرنے ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اسے تھوڑا سائنز میں بڑا کر دینا ہے اور سائٹ بار پر آپ کو ایک اپشن حظر آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اردو کی فونٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی تھوڑا سی آپ نے پوزیشن کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے ان اینیمیشن میں جاننا ہے ان اینیمیشن میں جاننے کے بعد اوپر کی طرح سوائپ کیجئے گا تو آپ کو لیٹر بائی لیٹر کا آپشن نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کر کے نیچے جو یہ پوانٹس نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کی تھوڑا سی ٹائمنگ کو سیٹ کر لینا ہے یہ سب کرنے کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سی ویڈیو کو آگے موو کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لیئرز پر کلک کرنا ہے لیئرز پر کلک کرنے کے بعد ٹیکس پر آئے کلک کر کے آپ نے اگلا لیرکس کو ایڈ کر لینا ہے دوستو میں جلدی سے سارے لیرکس کو ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں لیرکس ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنا وائی فائی یا ڈیٹیا کا آن کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے لیئرز میں جانا ہے لیئرز میں جانے کے بعد آپ نے سٹیکر پر کلک کر کے اینڈ پر آپ کو گیٹ مور کا بٹن نظر آرہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کر کے آپ نے یہ جو سائٹ بار پر فریمز کا آپشن نظر آرہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو اینڈ پر آپ کو فریم ون کا ایک ٹیمپلٹس نظر آرہا ہوگا جو یہ اینڈ پر ہے اس پر آپ نے کلک کر کے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میرے پاس آل ریڈی انسٹال ہے تو میں اسے فیلال کلوز کر رہا ہوں انسٹال کرنے کے بعد دوستو آپ نے پھر سٹارٹنگ میں آ کر لیئر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سٹیکر میں جانا ہے اور آپ نے فریم ون کے آپشن پر کلک کر کے یہ فیلم شوٹنگ والے فریم کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے ویڈیو کی پوری لیند تک کور کر دینا ہے اس کے بعد دوستو سٹارٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لیئرز پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے جو کلر فل پک کا آپ نے رسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے فوڈو سکرین ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوستوں اس کو ویڈیو کی لینڈ تک آپ نے کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد دوستو سٹارٹنگ میں آ کر اسے سلیکٹ کر کے آپ کو اینڈ پر بلینڈنگ کا آپشن نظر آئے گا اس پر کلک کر کے آپ نے دوستو ملٹی پل پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کی ویڈیو اس طرح کی نظر آ جائے گی تو اب آپ نے ویڈیو کو پلے کر دینا بلکل ویسی نظر آ رہی جیسے کہ آپ کو سیمپل ویڈیو میں دکھائی تھی اس کے بعد دوستوں آپ نے جو اوپر ایرو والا آپشن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر کے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو جی دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ان فیوچر آپ کو ایڈیٹنگ کی اپ ڈیٹ میس نہ ہو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹین ہے کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں آپ کو انسٹاگرام کے آئیڈی کا لنک میٹ جائے گا تو وہاں جا کے مجھے فالو کیجئے فالو کرنے کے بعد آپ نے مجھے میسج کرنا ہوئے میں ہر حال میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کوسٹین کا آنسر دوں اور آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی کوسٹین کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہم اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ